نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل سیفٹی اینڈ ہیلتھ اسٹڈی میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں لوٹو کے بارے میں اس ویڈیو کے مدیم سے ہم جانیں گے کہ لوٹو کیا ہوتا ہے اور لوٹو کب اور کیوں ان سے تعمل کیا جاتا ہے اور لوٹو کے چھے سٹیپ کیا ہوتے ہیں جن کے مدیم سے ہم لوٹو پروسیجر فالو کر کے اور سیف اپنے ورکر کو یا جو بھی ہمارے ایمپلائیز کام کر رہے ہیں ان کو سیف رکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں لوٹو ہوتا کیا ہے لوٹو کی فل فارم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لاؤک آؤٹ اور ٹیگ آؤٹ اب اس کی پریباسہ سے سمجھتے ہیں لاؤک آؤٹ کیا ہوتا ہے لاؤک آؤٹ ایک ایسی لاؤک آؤٹ ٹیگ آؤٹ ایک ایسی سرکشہ پرگریہ ہوتی ہے جس کا اپیوگ ہم لوگ اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز یا پھر کنسٹرکسن سائٹ یا پھر بہت سی ایسی جگہ جہاں پر مینٹیننس کے کام ہوتے ہیں ہماری بہت ساری مسینری ہوتی ہیں اس پر ہم لوگ لوٹو کا یوز کرتے ہیں تاکہ یہ سنکشت کیا جا سکے کہ جو مینٹیننس کے سمجھ پر جو بھی ہزارڈہ سینرجی ریسورسز ہوتے ہیں ان کو کوئی دوبارہ سے شروع نہ کر دے بینا مینٹیننس ختم ہوئے تو اس چیز کو سنکشت کرنے کے لیے ہم لوگ لوگ لاؤک آٹ ٹیگ آٹ پرکریا کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی مان لوگ کسی مسینری پر مینٹیننس کا کام چل رہا ہے ہم نے بہت بار اپنے گھروں پر بھی دیکھا ہے کہ مان لوگ کوئی بھی کولر یا پنکھا سنبھال رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے اس کا ریپیرنگ کر رہا ہے اور اسی بیچ میں کسی نے آکے پلگ لگا دیا تو جیسے ہی اس کو انرجی کا جو ریسورس ہے وہ ملے گا تو ایک انجری ہونے کا ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں تو اسی چیز کو روکنے کے لیے یہ لوٹو کی ایک پرکریا ہوتی ہے جس کا ہم یوز کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں اب لوٹو جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو لوگ آٹ دوسرا ٹیگ آٹ تو لوگ آٹ کیا ہوتا ہے لوگ آٹ ہم کو کہاں لگانا ہے جو ہمارے ہزارس انرجی سورسز ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے جو ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں جیسے کی ہماری ایم سی بھی ہو گئی یا پھر کنٹرول والو ہو گئے جہاں پر بھی جو بھی ریسورسز ہیں جس سے ہم کو انرجی ملتی ہے جس سے مسین کو چلنے کے لیے ٹیگ جہاں پر ہم نے لوگ لگایا ہے اس پر ہی ہم ٹیگ لگا لیتے ہیں جیسے کی آپ پچھر میں دیکھ سکتے ہیں ٹیگ لگے ہوئے ہیں اس پر جو آتھرائز پرسن ہے وہ ٹیگ لگاتا ہے اسی پر اس کا نام لکھا رہتا ہے اور کیا کام کر رہا ہے کس چیز کے لیے یہ لوگ آٹ ٹیگ آٹ کا یوز کیا جا رہا ہے یہ اس ٹیگ آٹ پر مینسن رہتا ہے کہ یہ مینٹیننس اس مصینری کا مینٹیننس چلا ہے اور کس ٹائم سے کس ٹائم تک چلے گا یہ بھی اس پر لکھا رہتا ہے ایک اثرائز نمبر بھی لکھا رہتا ہے اثرائز پرسن جو ہوتا ہے اس کا کانٹیک نمبر بھی لکھا رہتا ہے جس سے کی لوگ اگر وہاں پر جائیں تو ان کو پتا چل جائے کہ مسین کی ریپیرین اینٹیننس چل رہا ہے تو اس کو آن نہیں کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں سکس سٹیپ ساپ لوٹو لوٹو پروسیزر کے بھی چھ سٹیپ ہوتے ہیں جن کو ہم اچھے سے ایک اکر کے جانیں گے تو اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پریپیریشن دیورنگ دیورنگ پریپیریشن فیزدہ اثرائزڈ ایمپلائی مست انویسٹیگیٹ اور گین ایک کمپلیٹ انڈریسٹیننگ آف آل ٹائپس آف ہزارڈ سینرجی دیورنگ جس مسین پر ہم کو لوٹو لگانا ہے جس ایریا میں ہم ریپیرین کا کام کرنے والے ہیں تو وہاں سے ہم کو ساری چیزیں اکھٹی کرنی ہے انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور کون کون سے ایسے ہزارڈ سینرجی ریسورسے ہیں جس پہ ہم لوک آؤٹ ٹائگ آؤٹ کا یوز کریں گے جن کو ہم سٹ ڈاؤن کریں گے وہ ہم کو ساری انویسٹیگیٹ کر لینا ہے کون کون سے ایسے ہزارڈ ہیں ان کا سب کا ایک پرپیرین کر کے پلاننگ کر کے رکھنی ہے سیکنڈ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے سٹ ڈاؤن پہلا تو پرپیرین پلاننگ ہو گئی دوسرا ہمارا سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن کے اندر ایڈ اس پوائنٹ سٹ ڈاؤن مسین اور ایکیوپمنٹ سٹ ڈاؤن سٹ ڈاؤن مطلب مطلب کی سٹ ڈاؤن کے اندر ہمیں مسین کو بند کر دینا ہے وہ بھی پلاننگ اور پرپیرین کرنے کے بعد میں اور جو بھی ایمپلوئیز ان کو بھی سوچنا دینی ہے ہمیں کہ ہم یہ مسین سٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور جو اگر مان لو جس ایریا میں کام کر رہا ہے کوئی بھی بھلے اس کا اس مسین کے ساتھ میں کوئی رول ہو یا نہ ہو جو بھی بیجیٹرز ہیں ایمپلوئیز ہیں کانٹیکٹر ہیں ان کو سب کو ہم کو inform کرنا ہے کی آپ کی یہ مسین اس ٹائم سے اس ٹائم تک کے لیے سٹ ڈاؤن رہے گی تھرڈ ہمارا step 3 جو ہے isolation isolation میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں isolation procedures to isolate the machine from any resources of energy isolation کے اندر ہم نے اس مسین کو جہاں سے man supply دی جاری ہے چاہے وہ آپ کا electrical کی supply ہو جائے کیونکہ hazardous energy resources ہوتے ہیں جیسے steam ہو سکتی ہے electrical ہو سکتا ہے آپ کا hydraulic ہو سکتا ہے آپ کا gas ہو سکتا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اس میں ہمیں جو man supply جہاں سے آتی ہے وہاں سے ہم کو supply کو بند جو بھی اتھرائز برسن ہوگا لوٹو لگانے کے لیے وہ جو بھی man supply ہوں گی وہاں پہ جا کے lock out ہے اس کو لگائے گا اور اس کی جو کی ہے وہ صرف اپنے پاس ہی رکھے گا جو lock ہوتا ہے اس کی کوئی بھی alternate دوسری چابی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی بنوانی ہے تو اس کی جو ایک چابی رہے گی وہ اسی وقت کے پاس رہے گی جس نے lock out کا install کیا lock out لگایا ہے اسی جو بھی ہزار انرجی ریسورس ہیں وہاں پر یہ lock out کو apply کر دینا ہے اسی کے ساتھ میں جو tag ہے اس پہ اپنا نام جو بھی authorized person ہے جس نے lock out لگایا ہے اور ساری information جو بھی رہتی ہی جیسا کہ ہم نے پہلا بھی بتایا ہے کہ اپنا نام موبائل number کس کام کے لیے tag لگا ہوا ہے تو سارا کچھ lock لگا ہے کس کام کے لیے تو سارا کچھ اس پہ mention کر دینا ہے اب دیکھتے ہمارا جو step 5 ہے وہ stored energy check at this time it is important to look for any hazardous energy that has been stored within the machine or any residual energy during this phase any potential hazardous store or residual energy must be relieved disconnected restrained or made non hazardous in some method way store energy کو check کر نا ہے بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جسے مان لیجی آپ نے مین جہاں سے supply آرہی ہے وہاں سے تو آپ نے energy کو بند کر دیا وہاں سے آپ نے off کر دیا لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہوتی جسے capacitor ہوتا ہے اور آپ کا جو pipeline میں جو gas جمع ہوتی ہے اس کو بھی ہم کو نکال دینا ہے جتنی بھی storage ہیں جہاں پہ energy ہو سکتی ہے وہ ہم کو ایک بار check کر لینا ہے اور اس کو نکال دینا ہے next ہمارا جو last step ہے step number 6 وہ isolation verification isolation verification میں کیا ہوتا ہے جو بھی authorized person ہوتا ہے وہ سارے energy resources کو check کرے گا جتنے بھی energy resources ہیں اس کو ایک recheck کر لیتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا resources جہاں پہ lockout take out کا use نہ کیا گیا ہو وہ ایک verification کے لیے ری check کر کے cross check کرنے کے بعد بھی جو بھی ہماری machine اور equipment ہیں وہ safe ہیں کی نہیں ہیں یہ ہم کو isolation verification میں کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی six step follow ہونے ہونے ہم لوگ جو maintenance یا repairing کا کام ہے اس کو کرنے کے لیے آگے جا سکتے ہیں تو آسا کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ جان گئے ہوں گے کی لوٹو کیا ہوتا ہے لوٹو پرسیجر کیا ہوتا ہے اور اس کے six steps کیا ہوتے ہیں جن کا use کر کے ہم لوگ بڑے accident سے بچ سکتے ہیں اور safely کام کر سکتے ہیں تو پلیچ ویڈیو اچھا لگا ہو موسیقی